سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہیں امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے ویڈیو کا موضوع ہے غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات یہ خصوصیات کیا ہے غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات اس ویڈیو میں ہم مرزا غالب کے خطوط کے مجموعہ اور ان کے پیدائش وفات عرف اور خطاب کے متعلق بات کریں گے اور ان کے خطوط میں کیا سب موجود ہے ان کی زبان کیسی ہے اسی طریقے سے ان میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے غفتگو کریں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مرزا عصداللہ خان کا اسلام کیا ہے تو مرزا عصداللہ خان کا اسلام جو ہے عصداللہ خان کیا ہے عصداللہ خان ان کا جو عرف تھا وہ تھا مرزا نوشا کیا تھا مرزا نوشا ان کی پیدائش مرزا عصداللہ خان کی پیدائش سترہ سو سنتانوے اسوی میں آگرہ میں ہوئی کہاں ہوئی آگرہ میں ہوئی اسلام عصداللہ خان عرف مرزا نوشا اور پیدائش انیس سو سنتانوے میں آگرہ میں ہوئی خطاب جو ہے مرزا عصداللہ خان کا جو خطاب ہے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ یہ ان کا تین خطاب ہے جو مغل حکمرہ کے طرف سے ملا ہے اور غالف کی وفاد اٹھارہ سو انہتر اسوی میں دہلی میں ہوئی کہاں ہوئی دہلی میں غالف کے خطوط کے دو مجموعے ہیں کتنے مجموعے ہیں غالف کے خطوط کے دو مجموعے ہیں پہلا کا نام ہے اودہ ہندی اور دوسرا کا نام ہے اردوے معلہ یاد رکھیں گے غالف کے دو خطوط کے مجموعے ہیں ایک کا نام ہے اودہ ہندی اور دوسرا کا نام ہے اردوے معلہ یہ خاص خاص اور پوائنٹ والی بات تھی اب آگے ان کے خطوط کے متعلق ہم بات کریں گے غالف کا جو خطوط تھے غالف کا پہلے مجموعہ کا نام اودہ ہندی ہے کیا ہے اودہ ہندی جو آپ کی وفاظ سے چار ماہ قبل یعنی غالف کی وفاظ سے چار ماہ قبل شائع ہوا اس مجموعے میں تقریباً ایک سو تیہتر خطوط ہیں اردوے معلہ غالف کا دوسرا مجموعہ ہے اردوے معلہ دوسرا مجموعہ گے اور اودہ ہندی جو ہے یہ پہلا مجموعہ ہے اردوے معلہ جو غالف کا دوسرا مجموعہ ہے جو دو حصوں پر مشتعمل ہے کتنے حصوں پر دو حصوں پر پہلا حصہ غالف کی زندگی میں ہی چھپ چکا تھا پہلا حصہ جو تھا وہ غالف کے حیات میں ہی زندگی میں ہی چھپ چکا تھا دوسرا حصہ غالف کے انتقال کے بعد منظر عام پر آیا تو یہ ان کے خطوط کے متعلق چند بات تھی اب آگے ہم بات کر رہے ہیں غالف کے خطوط یعنی مکتوب نگاری کا جو فن کے اس کے متعلق لا سوال انگریزی نظم فردوس غمشدہ یہ انگریزی نظم ہے فردوس غمشدہ کے خالق یعنی ان کے مصنف ملٹن کے بارے میں ایک نقاد نے کہا تھا کہ اس نے یہ شہرہ آفاق نظم نہ کہی ہوتی اور صرف اپنا نصری شہپارہ ائر یو پی جی پی کا تصنیف کیا ہوتا تو بھی انگریزی عدم میں اس کا وہی رتبہ ہوتا جو آج ہے یہی قول یہ قول لکر کرنے کے بعد پروفیسر خاجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں خاکم بدہن کن بولتے ہیں پروفیسر خاجہ احمد فاروقی خاکم بدہن اگر دیوانے غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب غالب رہتا بے شک غالب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے بڑے نصر نگار بھی ہیں اردو زبان جس روپ و رنگ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اس میں تین بزرگوں کا خون جگر شامل ہے پہلا ہے میر امن دہلوی اور دوسرا ہے مرزا عصد اللہ خان غالب اور تیسرا ہے سرسید احمد خان میر امن نے بول چال کی زبان کو پہلی بار عدوی زبان کا رتبہ عطا کیا کون میر امن دہلوی غالب نے اپنے خطوط سے یہ بات ثابت کر دیا کیا کہ سادہ نگاری کا ایک الگ انداز ایسا بھی ہو سکتا ہے جس پر ہزار بناوں سنگار نصار کیے جا سکتے ہیں آگے چل کر سرسید احمد خان نے اسے ایک عالمانہ وقار بخشا کس نے سرسید احمد خان نے اور یہ بے مایہ سی زبان جسی حقارت سے ریختہ یعنی گیری پڑی ریختہ کیا معنی ہوا گیری پڑی زبان کہا جاتا تھا دیکھتے کی دیکھتے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال ہو گئی مراد یہ کہ اردو نصر کی بنیادوں کو استوار کرنے میں خطوط غالب کا رول بہت نمائی ہے غالب کی خطوط نہ ہوتے تو سرسید کے مزامین بھی نہ ہوتے غالب کی خطوط نہ ہوتے تو سرسید کے مزامین بھی نہ ہوتے خطوط غالب کی دلکشی کا راز ان خطوط کی دلکشی کا اصل لاز یہ ہے کہ اس زمانے میں خط لکھنے کا جو انداز تھا مکتوب نگار نے اسے خیر بات کہہ دیا یعنی اسے ترک کر دیا اور رویش عام سے ہٹ کر یہ خطوط لکھے شاعری کا معاملہ ہو یا مکتوب نگاری کا غالب نے کسی کے نقش قدم پر نقش قدم پر چلنے کو کسر شان سمجھا یعنی اپنے شان کے خلاف سمجھا انہوں نے اپنا راستہ آپ نکالا غالب کے خطوط نگاری کی خصوصیت درجزیل ہے نمبر ایک جدت پسندی مکتوب نگاری میں غالب کا سف سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ خط لکھنے کا جو طریقہ اس وقت رائش تھا غالب نے اسے یقصر رد کر دیا یعنی سرے سے ہی اس کو ختم کر دیا مدتوں سے رواد چلا آ رہا تھا کہ مکتوب علیہ کو خوش کرنے کے لئے لمبے لمبے القاب لکھے جائے ان القاب کو ایک طرح کی مدہ سرائی کہنا چاہیے اور ایسی مدہ سرائی جو قصیدے میں بھی دشوار غالب نے یہ القاب موقف کر دی اور ان کی جگہ مختصر القاب استعمال کی ایک خط میں لکھتے ہیں میرا طریقہ یہ کہ مکتوب علیہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں چنانچہ ان کی القاب بہت مختصر ہوتے ہیں مثلا بھائی مہاراج صاحب برخوردار میری جان جان غالب بندہ پرور قبلہ و کعبہ بھائی صاحب کیوں صاحب اور یہ دلچسپ طرز تخاطب جان علی شانہ یہ ان کا ایک زبردست القاب تھا ایک خط میں والی رامپور کو اس طرح مخاطف کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مشفق و محرب نواب نواب قلب علی خان نواب یہ قلب ہے نواب قلب علی خان خان کو غالب نیم جان کا سلام قبول ہو یہ قافیہ پہمائی اور لمبے القاب کہیں مکتوب علی کو خوش کرنے کے لئے بھی ہے اور کہیں صرف یہ تعوید کرنے کے لئے کہ دیکھو ہمیں عزیز نہ سمجھنا ہمیں کم تر نہ سمجھنا مکتوب نویسی کی قدیم روش میں بھی ہم کسی سے کم نہیں ہیں آج بھی دستور ہے کہ خط کے خاتمے پر اپنے لمبی ہوتی تھی کہیں کئی غالب نے تفریحا اس طرح کی عبارت لکھی گئے جو اب ان کا تعلیو غالب نہیں ہے ایک خط میں لکھتے گئے لو ہم اپنا نام نہیں لکھتے دیکھتے گئے تم ہمیں پہچانتے ہو یا نہیں اس کی جو دوسری خصوصیت ہے آج تک خطوط میں آج تک یہ دستور چلا آتا ہے کہ کسی کو دعا یا سلام لکھنا ہو تو خط کے آخر میں لکھتے ہیں خط کے آخر میں سلام لکھنے کے دستور کو غالب نے پرزا پرزا ارادیا یعنی اس کو سیرے سے ختم کر دیا کسی کو دعا یا سلام لکھنا ہو تو وہ کبھی بلکل شروع میں لکھتے ہیں یا کبھی بلکل آخر میں اور کبھی درمیان میں وہ بھی اس طرح کے کوئی نئی بات پیدا ہو جائے میر مہدی مجرو کو ایک خط کے درمیان میں لکھتے ہیں کہ میر سرفراز حسین کو میری طرف سے گلے لگانا اور پیار کرنا میر نصر الدین میر صاحب کو میر صاحب کو نہ سلام نہ دعا بس یہ خط پرہ دو ہزار دعا سلام سے برکر ہے کیونکہ اس جملے کی ایک ایک لفظ میں بے پناہ پیار بھرا ہوا ہے اس طرح خط میں تاریخ کی بھی جگہ مقرر ہے شروع میں لکھو یا تو شروع میں لکھو یا تو بالکل اوپر کنارے پر ورنہ بالکل نیچے لکھو غالب ایسا بھی کرتے ہیں اور کبھی خط کی عبارت میں جہا جی چہا شروع درمیان یا آخر میں تاریخ لکھ دی تیسری جو خصوصیت ہے مطلب یہ کہ جو دنیا کرتی ہے وہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں غالب کہتا ہے کہ جو دنیا کرتی ہے وہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے میرا مزاج دنیا سے الگ اور بالکل نرالہ تھا ایک خط میں لکھا ہے اور سچ لکھا ہے بھائی میں اپنے مجاز سے لاچار ہوں چوتھی بات غالب کے زمانے تک خطوں میں عبارت آرائی بیجہ لفاظی حد سے زیادہ تسنو اور بناوٹ کا بہت زیادہ رواج تھا خطوط غالب کا اردو نظر پر سب سے برا احسان یہ ہے کہ ان کی عیبوں کا خاتمہ ہوا اور بول چال کی عام سبان سے کام لیا جانے لگا خطوط غالب کی یہ سب سے اہم خصوصیت ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے غالب کے خطوط میں بول چال کی زبان غالب نے اپنے خطوط میں بول چال کی عام زبان استعمال کیا یہ رد عمل تھا اس مصنوعی زبان کا جس کا اس زمانے میں چلن تھا بول چال کی زبان غالب نے اپنے خطو میں بول چال کی عام زبان استعمال کیا یہ رد عمل تھا اس مصنوعی زبان کا جس کا اس زبانے میں چلن تھا رویش تھا اس وقت اس وقت مکتوب نویسی کی اصل زبان تو فارسی تھی یعنی خط لکھنے کا جو اصل زبان تھا فارسی مگر اردو میں خط لکھے جانے لگے تھے انداز ان کا بھی فارسی جیسا تھا یعنی لفظوں کی بے حد ریل پیل حس سے زیادہ مبالغہ اور تسنو غالب نے اس کے برعکس بات چیت کا انداز اختیار کیا اس کے بالکل اپوسیٹ الٹا بات چیت کا انداز اختیار کیا لیکن خطوں میں لکھا ہے کہ یہ خط تو کتاوت نہیں ہے بے تکلف کیا ہے بات چیت ہے ایک جگہ لکھتے کہ میں نے انداز تحریر اجات کیا کہ مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا کیا مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا یہ سوال امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کس کا بنا دیا تو آپ بولیں گے کہ مرزا غالب کا ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے خط کو بات چیت کہے نصر بنا دیا مراسلہ مطلب خط اس لئے وہ کہتے ہے کہ میں نے اپنی تحریر کو مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا ہزار کو سے بزبان قلم باتے کیا کرو حجر میں ویسال کے مسئل لیا کرو شوخی و ذرافت غالب کے مجاز میں ذرافت بہت زیادہ تھی اس لئے مولانا حالی نے انہیں حیوان ذریف کہا ہے کیا کہا حیوان ذریف ایک سوال ہوتا ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حیوان ذریف حیوان ذریف غالب کو کس نے کہا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حیوان ذریف غالب کو حالی نے کہا مولانا الطاف حسین حالی نے کہا کہا نیجی زندگی میں اور بے تکلف دوستانہ محفلوں میں وہ اپنے چٹکلوں اور لطیفوں کی فلجریہ چھوڑتے رہتے تھے یہ پر لطف باتیں دوستوں اور پرستاروں کی زبان دور دور پہنستی تھی ایک دو شوخی اور ذرافت کی بات میں آپ کو سناتا ہوں وہ بارغہ اپنے خط میں یہ لکھتے تھے اور کہتے تھے دھوپ بہت تیز گئے روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا راتا ہوں کبھی ایک کٹورہ پانی پی لیا کبھی ہنکے کا کش لگا لیا کبھی روٹی کا ٹکرہ کھا لیا ایک بار اور کہتے ہے اللہ اللہ ایک وہ لوگ ہے کہ تین تین دفعہ اس قید سے چھوٹ چکے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ ایک گلے پچاس برس سے جو فانسی کا فندہ گلے میں پرا ہے نہ تو فندہ ہی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی دم ہی نکلتا ہے تو اس طریقے سے ان کے بہت سارے شوخی اور ذرافت کے جن کو آپ پڑھیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا غالف کے خطوط میں خود سوانح کا انصر ہے غالف کے خطوط کو ان کی مکمل سوانح عمری کہا جا سکتا ہے کیونکہ مصنف کی زندگی اس کے خاندان اس کے آباؤ اجداد کی ساری تفصیل ان خطو میں موجود ہے ان کے سارے غم اور ساری خوشیہ تمام کامرانی اور تمام ناکامی ان اوراق میں نظر آتی کہ شراب نوشی کا ذکر جوا کھلانے کے جرم میں جیل جانے کا حال یعنی تمام واقعہ ان کے خطوط میں موجود ہے غالب کا ایک شیر ہے زندگی اپنی اس شکل سے گزری غالب زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کی یاد کریں گے کی خدا رکھتے تھے غالب کی دلی چونکہ غالب دلی کے رہنے والے تھے اس لئے ان کے خطوط میں دلی کی زبان غالب ہے غالب کی دلی ان خطو میں اہد غالب کی دلی کی سچی تصویر نظر آ جاتی ہے اس زمانے کا سب سے اہم واقعہ تھا اٹھار سو سنتاون اسوی کی ناکام بقاوت جس نے ہزاروں گھر برواد کر دی ہے اور دلی کو پڑی طرح اجار دیا اس ہنگامے میں بشمار ہندوستانی اور بہت سے انگریز مارے گئے اے غالب کی انسان دوستی ہے کہ وہ دونوں کی موت پر یک سا سو گوار نظر آتے ہیں خطوط غالب کی جن پہلو پر اب تک روشنی ڈالی گئی ہے وہ سب اہم ہے اردو عدف کی شائقوں اور غالب کی پرستاروں کے لیے کی ایک پیش بیش قیمت خزانہ ہے لیکن عدف کے طالب علم کے لیے ان کی سب سے بری اہمیت یہ ہے کہ جدید اردو نطر کی بنیاد انہی خطوط پر استوار گیا اردو زبان کے ارتقاء میں ان کا نہائیت اہم حصہ ہے یہ چند باتیں غالب کے خطوط نگاری کے متعلق تھی ان کے خطوط کی خصوصیت تھی اب نیچے میں چند سوال لکھتا ہوں آپ اس کا جواب کومنڈ وقس میں جرور دیں پہلا سوال ہے کہ غالب کو حیوان زریف کس نے کہا آپ کو جواب دینا ہے میں آفشن مو سے بول دیتا ہوں زبان سے ادا کر دیتا ہوں اسی طریقے سے الطاف حسین حالی سر سید احمد قان یا میر امن دح لوی دوسرا سوال ہے غالب کی پیدائش کب ہوئی اٹھارہ سو اٹھارہ سو میں یا پھر سترہ سو سنتانوے میں یا پھر انہیس سو میں ان تینوں میں سے ایک جواب ہے آپ اس کا جواب دیں گے اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ کس کا قول ہے کہ ہم نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا غالب کا اقبال کا یا پھر الطاف حسین حالی کا جواب اس کا ضرور دیں گے اسی طریقے سے ایک سوال ہے چوتھا کہ غالب کی خطوط کے کتنے مجموعے ہیں ایک یا دو تین یا چار ایک دو تین یا چار اس میں سے ایک صحیح جواب ہے آپ جرور بتائیں گے ایک دو تین یا چار ان میں سے کوئی ایک ہے پانچوا سوال ہے کہ غالب کو جو خطاب ملا تھا وہ کن کی طرف سے ملا تھا بہادر جنگ نظام جنگ نجم الدولہ یہ جو خطاب ملے تھے وہ کس حکومت کی طرف سے ملا تھا مطلب انگریزوں کی طرف سے ملا تھا یا پھر ہندوستان کی حکومت کی طرف سے ملا تھا یا پھر مغل شہنشاہوں کی طرف ملا یعنی کس کے طرف سے ملا تھا تو اس کا جواب بھی آپ ضرور بتائیں گے اسی طریقے سے میں شروع میں ایک نظم کا نام بتایا تھا فردوس غم شدہ کیا فردوس غم شدہ یہ کس کا نظم ہے آپ جواب میں اس کو ضرور بتائیں گے امید ہے کہ یہ تمام باتیں امتحان کو لے کر بہت مفید اور نفع بخش ہوگا اس لئے مہر ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ خاص کر کے ان میں جو اہم بات ہے ان کو اپنے نوٹ بک میں اندراج کر لے اس کو درج کر لے اور جب بھی موقع ملے اس کو ایک مرتبہ دو مرتبہ یا جب بھی من کرے اس کو ایک مرتبہ لکھ لے تو یہ چند باتیں تھی میں امید کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس ویڈیو کو بقور قلب سماعت فرمایا انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم موسیقی